اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر مالک تینکیو تینکیو سو مچ ایڈ لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا یہ کہانی جس کا آج میں آپ کو پارٹ تھری سنانے جا رہا ہوں بہت سارے لوگ نوجوان بھی میری اس کہانی کو سنتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فورٹی فائف سے اوپر کے ہو چکے ہیں پچاس سال کے ہو چکے ہیں ان کو یاد ہوگا ہمارے دور میں بہت سارے رسالے آتے تھے ان رسالوں کے اندر ہم کہانیاں ایسی کہانیاں پڑھتے تھے جو کس طوار ہوتی تھی ہر مہینے وہ جو ڈائجسٹ آتا تھا اس کے اندر ایک سٹوری ہوتی تھی اور ہمیں بچینی ہوتی تھی وہ ڈائجسٹ ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہم اس کو پڑھیں مجھ بھی اپنے بچپن کا وہ منظر یاد آ گیا جب میں جاسوسی یا سسپینس اس طرح کے ڈائجسٹ ہوتے تھے ان کے اندر جلدی سے اپنی فیوریٹ قسط وار کہانی کو پڑھتا تھا یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی دو قسطوں میں عمومن میں کہانی کو ختم کر دیتا ہوں لیکن ابھی یہ قسط تیسری پہ چلی گئی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے جنہوں نے مجھے کہانی بھیجی ان کی ہی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کیونکہ اب واپس کہانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کی فائلیں میس ہو گئی تھیں وہ اپنی فائلیں بھیجنا شروع ہو گئے ہیں میں پھر صرف میسج بھی دیتا ہوں اگر کوئی نہیں سن سکا پھر سن لے کہ جو آپ نے مجھے اپنی کہانی وائس میسج ریکارڈ کر کے ورسپ پہ بھیجی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے اوپن نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کی کہانی شامل ہو چکی ہے تو پھر آپ کی لیے میسج نہیں ہے اور اگر آپ کی کہانی ابھی پروگرام میں شامل نہیں ہوئی اور آپ نے وائس میسج کیا ہوئے تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ مجھے وائس اپ پہ سنڈ کر دیجئے اور اس کے نیچے اردو میں کہانی یا انگلیش میں سٹوری بھی لازمی لکھ دیجئے کیونکہ مجھ سے بہت ساری فائلیں نہیں کھل رہی ہیں اس لیے آپ کی پروگرام میں سٹوری شامل نہیں ہو سکی تو یہ کہانی ایک ماں کی خواہش پہ میں نے شامل کی وہ اس کو سننا چاہتی تھی میرے لفظوں میں کہ میں اس کو ایک سما باندھ کے سنا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سما باندھ سکوں اور آپ کے کہانی سنا سکوں کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ آپ نے بتانا ہے اور یہ کہانی میں نے ان ماں کے نام کر دی جو اس دنیا سے جا چکی ہیں جن کا میں نے کل میسج بھی چلایا تھا یہ والی سٹوری جس کے یہ سیریز جس کے اپیسوڈز یہ سیریل ہے آج پارٹ تھری ہے یہ انہی کے نام ہیں اگر وہ میری ماں کہیں پہ بھی ہیں میری کہانی کو سن سکتی ہیں تو یہ کہانی میں انہی کو سنا رہا مذہب سے ہٹ کے ان باتوں پہ کوئی لوگ فتوہ لگانے کی کوشش کرے یا جنونی بننے کی کوشش کرے میں ہم سے ایڈوانس میں معذرت کروں محبتیں بانٹیں کریں love you all ہیٹر فرنان کا مطلب ہی وہی کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش رہا کریں ہر بات میں کیڑے نکالنا بھی اچھا نہیں ہوتا چلیں جی کہانی شروع کرتے ہیں کہانی ہم نے کل خواہ پہ ختم کی تھی کہانی وہی پہ ختم ہوئی تھی کہ جب فردوس کامران کے ساتھ اس کی باہوں میں ڈول گئی تھی اور کامران نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیئے تھے اس کو اس سے کراہت بھی محسوس ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی اس کی باہوں کی آغوش میں چلی گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ بستر پہ لٹا لیا تھا شاید وہ ایسا کچھ کرنے جا رہا تھا جو شادی سے پہلے منع کیا گیا ہے نکاح کے بعد آپ پہ حلال ہوتا ہے لیکن باہر بیل بجی اور بھاگتی ہوئی یہ سوچ کے کہ پاپا آئے ہیں اس نے کامران کو پیچھے ہٹایا اور اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں کیونکہ وہ بھی اس لےہ میں بہ گئی تھی شاید اس ماہوں میں جاتے ہی وہ بھی جتنا ان واقعات سے ڈر چکی تھی تھک چکی تھی قبول کر چکی تھی کہ میرا ہی تو ہے منگنی تو ہو چکی ہے شہر ہے تو کوئی بات نہیں لیکن جب وہ باہر پہنچی اور دیکھا جس سے منگنی ہوئی ہے جو ہونے والا شہر ہے جس کے ساتھ وہ ایک تعلق ابھی ایک ایسی رو میں بہ کے تعلق جسمانی تعلق بنانے جا رہی تھی جو وہ نہ چاہتی وہ چاہتی تھی یہ نکاح سے پہلے ایسا تعلق نہ بنائیں لیکن ایسی رو میں بہنے لگی تھی کہ بیل بج گئی اور جب باہر پہنچی تو کامران سامنے کھڑا تھا تبھی اس کو ایک چکر سا آیا تو پھر وہ کون تھا جس اس کو کراہت سی آئی تھی جس کے وجود سے بدبو کا احساس بھی ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ ایسی الجی ہوئی تھی یہ دماغ بھی ایسا سہر سا ہو گیا تھا سمجھ ہی نہیں سکی اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا چکر سا آیا کہ ایسی گری کامران کے ہاتھوں میں ہی بیہوش ہو گئی کامران اس کو اندر اس کے بستر پر لے کے گیا اور ان کے پاپا سے رابطہ کیا اب پھر سے بیہوش وہ لڑکی جس کا نام فردوس تھا ہوش میں آ چکی تھی اور کامران اسے سوال کر رہا تھا کیا ہوا تھا تمہیں کیونکہ والد بھی بیٹی کو ٹھیک چھوڑ کے گئے تھے لیکن جب گھر آئے تو پتہ لگا کامران نے بتایا وہ باہر آئی تھی دروازہ کھولیں کے لیے پھر سے بیہوش ہو گئی یہ تو سوال دونوں کے پاس تھا جاوید صاحب کے پاس بھی اور کامران کے پاس بھی اور کامران سوال کر رہا تھا فردوس کیا ہوا تھا اور تب ہی پاپا کی غصے سے بھری آواز آئی بتاؤں نا کیا ہوا تھا اب وہ شرم و حیاء کی پیکر کیسے بتاتی کہ کیسے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ڈول گئی تھی کہ ایسی لہر میں بہ گئی تھی کہ وہ گناہ کرتے کرتے بچ گئی تب ہی اس نے وہیں پہ ایک جھوٹ بولا تھا تو سچ لیکن صرف اتنا جھوٹ بولا کہ وہ جو ایک تعلق بننے لگا تھا اس کو چھپا گئی وہ پاپا اور کامران کی طرف دیکھ کے بولی وہ ایک کالا سیاح مکروسا شخص تھا جس کی آنکھوں کی جگہ پہ گڑھے تھے دھال سرخ کوئلے کی طرح اس کی آنکھیں تھیں وہ مجھے مارنا چاہتا تھا ہاں وہ مجھے مارنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا وہیں پاس کھڑے ڈاکٹر نے کہا جاویز صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی بیٹی کے دماغ پہ بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے جس کی ویسے مسلسل اس کو اس طرح کے خیالات آ رہی ہیں کسی بہت اچھے محالج کو جتنی چلدی ہو سکے دکھائیے ڈاکٹر تو ہاں سے چلا گیا لیکن کامران اور جاویز صاحب کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور وہ خود بھی بیٹھی سوچ رہی تھی میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور جب ڈاکٹر چلا گیا کچھ دیر کمرے کے اندر خاموشی رہی تو وہیں پہ ہی فردوس نے کہا کہ مجھے اس کمرے میں اب اکیلے نہیں رہنا مجھے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے تو گھر میں کام کرنے والی جو ماسی تھی جس کا نام رضیہ تھا وہ کوئی بہت بڑی تو نہیں تھی لیکن اس کی عمر پنتالیس سے پچاس کے درمیان تھی بہت ہی تمیزدار بہت ہی سلچی ہوئی ایک غریب عورت تھی جس کی جویسہ ویسے بھی مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور اس گھر میں ایک باپ بن کے تو وہ پال سکتے تھے ماں کا پیار تو دے سکتے تھے لیکن پھر بھی ان کو ایک عورت کی مدد کی ضرورت تھی اور تبھی وہ رضیہ ہی تھی جو اس گھر میں کام بھی کرتی تھی اور ایک فیملی کی طرح ہی تھی بہت عرصے سے اس گھر میں رہتی تھی تو یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے آج رضیہ تمہارے ساتھ سوئے گی گھبراؤ مت گھرگندر ایک عجیب سا محول بن چکا تھا بہت ہی عجیب سا محول سارے چپ چپ سے تھے وہ خود بھی چپ سے تھی کیا ہو رہا تھا ایک کے بعد ایک واقعہ ایک کے بعد ایک واقعہ یہ کیسے عجیب و غریب سے واقعات تھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تھے میری جی چائے ہر وقت اس طرح رہتی ہے اب ٹھنڈی ہوگی یہ پورا مگہ ہوتا ہے بس یہی زندگی میں میرا ہے اور پھر رضیہ سے کہہ دیا گیا کہ آج رات رضیہ تم نے فردوس کی کمرے میں سونا ہے شام اور پھر وہی رات کالی سیاہ رات جب ہر طرف اندھیرہ پھیل جاتا ہے رات بھی کیسی کالی ہوتی ہے باہر نکلو تو ہر طرف اندھیرہ پھیلتا جاتا ہے وہی اندھیرہ خوف سا بن جاتا ہے گلیوں میں محلوں میں چھتوں پہ کمروں میں صرف وہ اگر بلب جلتے ہیں تو ایک روشنی کا احساس دلاتے ہیں بلب بند کرو تو اپنے کمرے میں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے ہاں وہ رات ہو چکی تھی پھر دوس اپنے بستر پہ لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ پھر وہ تاریخی پھیل گئی ہے وہی تاریخی جس سے اب اس کو شدید در لگنا چروع ہو گیا تھا وہ زندگی جو بلکل صحیح چل رہی تھی وہی زندگی جس میں وہ اپنے پیپروں کی تیاری کر رہی تھی پہلا واقعہ کیسا ہوا تھا کہ وہ بس ٹاپ پہ ہی کھڑی تھی اور ایک بدبو کو محسوس کیا ایک آواز کو سنا دیوی ہم تمہارے دوست ہیں مطر ہیں ہاتھ کیا پکڑا وہ بھیوش ہوئی اور اس کے بعد لگتاہر واقعات ہو رہے تھے لیکن آج کمرے میں یہ احساس تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ ماسی رزیہ سو رہی ہے رزیہ نے کہا بی بی جی اب سکون سے اوپر اپنے بستر پہ سوئیے میں نیچے میٹریس لگا کے سو جاتی ہوں سو اس نے بہت زیادہ کہا کہ تم ماسی میری ساتھ اوپر پستر پہ لیٹ جاؤ اس نے کہا نہیں آپ کو پتہ ہے میں ایک اور طرح سے سوتی ہوں تو آپ اپنے سکون سے سوئیے میں نیچے سو جاؤں گی سو رات کا کھانا کھایا گیا اور رزیہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا نیند کی ٹھہری ہمیشہ سے وہ کچھی اپنے اس نیچے میٹریس پہ لیٹتے ہی چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی کمرے کے اندر خراتے آنے شروع ہو گئے وہ گہری نیند سو چکی تھی اور جیسے خالہ رزیہ گہری نیند سو گئی تو اپنے بستر پہ لیٹی فردوس کو بھی حساس ہوا کہ اب اس کو سو جانا چاہیے سارا دن بہت عجیب سا گزرا تھا اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی نیند کی گہری آہوش میں چلی گئی اب اس کمرے کے اندر روشنی تو تھی لیکن وہ مدھم سی روشنی اس گہری روشنی تیز روشنی کو بجھا دیا گیا تھا جو آج کل فردوس خوف کی وجہ سے سوتے ہوئے جلا کر اس روشنی کو سوتی تھی آج یہ احساس تھا کہ اس کمرے میں خالہ رزیہ بھی ہے اس لیے اس بڑی روشنی کو بجھا دیا گیا تھا اور کمرے میں وہ جو نائٹ کا بلب جلتا ہے اس کو جلا دیا گیا تھا آج جاویز صاحب بھی اپنے کمرے میں گہری نیز سو رہے تھے اس احساس کے ساتھ کہ بیٹی آج اکیلی نہیں ہے اس کے کمرے میں ایک اور وجود بھی ہے ایک ایسا وجود جو ہے تو اس گھر کی ماسی لیکن اس گھر کی فیملی کی طرح ہے جو ان کی بیٹی سے بلکل ماں کی طرح پیار کرتی ہے اس گھر کے اندر اس رات کی کالی چادر نے اپنا ہر طرف بسیرہ کر لیا تھا بستر پہ سوئی فردوس اور نیچے خراتی لیتی ہوئی رزیہ بے خبر سو رہی تھی کہ وہیں پہ وہ جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی نیچے رزیہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھیں خود بخود سی کھل گئیں وہ تو کبھی بھی رات کو جاگتی نہیں تھی گہری نیند سوتی تھی تو اس کی آنکھیں خود بخود کیسے کھل گئیں اور اسی لمحے اس کو محسوس ہوا کہ جب وہ سوئی تھی تو اس وقت تو کمرے میں ایسی کوئی خوشبو نہیں پھیلی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی ابھی ابھی آنکھ کھلی ہے وہ ایک گلاب کے پھولوں جیسی خوشبو ہے اور بہت تیز ہے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے ایسی تیز خوشبو کے جیسے ہی اس کی نیند سے گہری نیند سے خود بخود آنکھ کھلی تو پہلا احساس دماغ میں یہ ہوا بہت تیز خوشبو ہے گلاب کے پھولوں کی اور اسی میٹرس پہ لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے جب یہ احساس اس کے دماغ کے اندر پیضہ ہوا کہ اس کمرے کے اندر بہت زیادہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہے تو یہ گلاب کی پھولوں کی خوشبو رات کے اس پہر جو یقیناً آدھی رات کا وقت تھا کہاں سے آ سکتی ہے ابھی لیٹے لیٹے اسی کو سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو اکتم سے احساس ہوا کمرے میں کوئی اور بھی ہے جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا اکتم سے وہ اپنی بستر سے اٹھی اور اس نے لائٹ جلا دی کمرے کی جیسے ہی وہ روشنی وہ لائٹ وہ تیز لائٹ جو ہر طرف پھیلی پورا کمرہ روشن ہوا تو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تو بستر پہ فردوس کپڑوں کے بغیر برہنہ لیٹی تھی اس کے وجود پہ کوئی بھی کپڑا نہیں تھا وہ بلکل برہنہ لیٹی تھی اور جیسے ہی اس نے فردوس کے وجود کو اس حالت میں دیکھا تو ساتھ ہی نگاہ اس کی سامنے کھڑے ہوئے اس شخص پہ پڑی جس نے لنگوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر والے وجود پہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا موں فردوس کی طرف تھا وہ اس کی طرف کمر کر کے کھڑا تھا جیسے ہی رضیہ کو حساس ہوا کہ کمرے کے اندر جو تیز گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اسی کو ہی دھونڈنے کے لیے اسی کو ہی راز جاننے کے لیے اس نے لائٹ جلائی تھی تو تب ہی ایک ایسا خوفناک منظر کے فردوس کپڑوں کے بغیر ہے اور سامنے لگوٹ پہنے اس کو ایسی حوث بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا شخص کھڑا ہے جو ایسا لگتا ہے کسی بھی لبھیں اس کے وجود کو نوچنا خزوٹنا شروع کر دے گا تب ہی وہ بولی کون ہو تم اور جیسے ہی وہ شخص مڑا یقیناً لائٹ جیسے ہی جلائے گئی تھی وہ شخص جو آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اسی جگہ پہ رک گیا تھا اور یہ چند سیکنڈ ہی لگے تھے دو سے تین سیکنڈ کے وہ بول پڑی تھی کون ہو تم تب ہی وہ شخص مڑا اور جیسے ہی چہرہ اس کا رزیہ کی طرف گیا تو رزیہ نے اس چہرے کو دیکھا آدھا چہرہ وہ بلکل جلا ہوا تھا اس کے چہرے کا بائیں حصہ بلکل جل چکا تھا اور جو دائیں حصہ تھا اس کے گال کے اوپر بہت بڑا کٹ کا نشان تھا جلا ہوا نشان تھا اس کے بہت موٹے موٹے اور بھدے سے ہونٹ تھے اس کی آنکھوں کی جگہ پہ گڑے تھے ایسے گڑے جیسے دور ان گڑھوں کے اندر پیچھے کی طرف کر کے لال سرخ کوئلے جل رہے ہوں اور وہ جو اس کا جلا ہوا حصہ تھا بائیں سائٹ کا اس سے بقائدہ خون ٹپک رہا تھا اس بھیانک مکروح شکل والے شخص نے جیسے ہی رضیہ نے یہ پکارا کون ہو تم اور وہ مڑا اس نے رضیہ کی طرف دیکھا تو وہیں کھڑے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس سے پہلے کہ رضیہ سنبھل سکتی کچھ سوچ سکتی کہ یہ کیا منظر ہے ایسا بھیانک مکروح شخص کون ہے جو وہ سمجھ چکی تھی یہ انسان نہیں ہو سکتا اس کی جس طرح گڑھے جیسی آنکھیں تھی جیسے اس کا چلا ہوا خوفناک بیانک مکروح قسم کا چہرہ تھا اور باقی اسے پہ کٹ کا نشان اور بڑے بڑے ہونٹ اور گڑھے اور اس کا کالا سیاہ بسم سا جسم تھا ابھی وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے ہاتھ سیدھا رزیہ کی گردن کے اندر ڈال دیا اور جیسے ہی وہ ہاتھ رزیہ کی گردن کے آگے پہنچا تو ایسے لگا رزیہ کو جیسے آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کی گردن جل رہی ہو ہاتھ نہیں تھا آگ تھی جو اس کی گردن کے اوپر تھی اور اتنی تیزی سے اس کی گردن کو دبوچا گیا تھا کہ بقاعدہ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا اور اسی ہاتھ نے جس گردن کو دبوچا تھا ایک ہاتھ سے اٹھا کے اتنی زور سے پھینکا کہ رزیہ فضا میں اڑتی ہوئی دیوار سے جا کے ٹکرائی اس کا سر اور اس کا کندہ بہت زور سے دیوار سے لگے اور دھڑام سے وہ اسی بستر پہ گر گئی جس بستر پہ فردوس پرانہ لیٹی تھی یہ اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ اس نے صرف پوچھا ہی تھا کون ہو تم اور اتنی تیزی سے وہ بھیانک مکروح سا انسان نما ہیوان شیطان جس نے مڑتے ہی اس کی گردن کو پکڑ کے اس کو پھینک دیا تھا اس کو چوٹیں لگی تھی اور جیسے ہی وہ بستر پہ گری اس نے پہلا کام گرتے ہی جو کیا ایک چادر جو وہ ہمیشہ اڑتی تھی رات کو سونے کیلئے اس نے فوری طور پہ وہ چادر پکڑی اور اس برہنہ وجود کے اوپر ڈال دی جس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا فردوس سہر پہ ہے ایک سہر میں کھوئی ہوئی ہے ایک جادوی طاقت میں کھوئی ہوئی ہے فردوس برہنہ جس انداز میں لیٹی تھی ایسے لگتا تھا جیسے جو کچھ بھی کمرے میں ہو رہا تھا اس کو کچھ بھی احساس تک نہ تھا ورنہ ایک لڑکی جب کسی کے ساتھ اس طرح کی رنگ رلیاں بھی منا رہی ہو اس کو پتہ لگے کوئی جا گیا ہے وہ ڈر جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے لیکن وہ تو ایسی سہر میں کوئی ہوئی تھی اس کو کسی بات کا کوئی احساس نہ تھا یہ تک احساس نہ تھا کہ رزیہ اڑتی ہوئی دیوار میں لگی تھی اور اتنی زور سے اس کا سر اور بازو دیوار سے ٹکرائے تھے کہ اس کے بعد وہ اس کے بستر پہ اتنی زور سے دھڑم کر کے گزری تھی لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ سے ہیلی نہیں تھی اس کی آنکھیں اسی بیانک شکل والے کو دیکھی جا رہی تھی ایسی رومانوی انداز میں ایسے رومانٹک انداز میں اس کی آنکھیں دیکھی جا رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے انتہا پیار بھر گیا ہو اور تب ہی اس نے وہ چادر پکڑی جلدی سے اس کے وجود کو ڈھانپ دیا اور اس نے اونچی آواز میں آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی اس نے جیسے ہی آیت القرصی پڑھنا شروع کی تو وہ جو سامنے کھڑا تھا اس کے چہرے پہ ایک پریشانی سی نمودار ہوئی اور آیت القرصی کے لفظ جیسے ہی فضا میں گونجے آواز بلند ہوئی تو وہ ایک دم سے چونکا گھبرایا اور پیچھے ہٹنے کی سے پہلے کوشش کرتا وہاں گول سا ایک دھوان سا بنا اور گول دھوان بنتے ہی وہ جہاں پہ موجود تھا وہ غائب ہو گیا اور آیت القرصی پڑھتے پڑھتے کب وہ بھی بہوش ہو گئی اس کو کچھ پتہ نہیں صبح جاویز اب جب کمرے میں آئے تو ایک عجیب ہی منظر تھا بیٹی کے جسم پہ چادر تو تھی لیکن باپ کو اندازہ ضرور ہو گیا جیسے بیٹی کے وجود پہ کپڑے نہیں صرف چادر ہے اور اس پاس پڑی رزیہ بہوش ہے رزیہ کو جلدی سے ہوش میں لے کے رزیہ رزیہ مشکلوں سے وہ ہوش میں آئی لیکن دیکھ چکے تھے اس کا سر اور بازو زخمی ہے جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو فوراں بولی صاحب جی گھبرائیے مت میں ٹھیک ہوں اور کہا آپ باہر جائیے مجھے بیٹیہ کو کپڑے پہنانے ہیں وہ ایک دم سے گھبرا سے گئے لیکن باپ تھے فوری طور پہ باہر چلے گئے کپڑے پہنا کے دونوں کو ہی ہسپتال پہنچایا گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد فردوس کو تو واپس گھر بھیج دیا وہ ٹھیک تھی لیکن رزیہ وہیں لیٹی رہی جب اس کی ٹریٹمنٹ کافی ہو چکی بہتر ہوگی تو جاوید صاحب ڈرتے ڈرتے رزیہ کے پاس پہنچے کیونکہ کامران فردوس کو چھوڑنے کے لیے گھر گیا تھا کیونکہ دماغ کے اندر کئی سوالات تھے جو ایک ہی سانس میں پوچھنا چاہتے تھے اور جیسے ہی رزیہ کے پاس گھر کہا رزیہ اب کیسی طبیعت ہے جانتی تھی ایک باپ ہے بہت پریشان ہے بولی اب بہت بہتر ہوں صاحب جی تقریف بہت کم ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں صاحب جی بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ انسان نہیں کوئی جن ہے جو جڑ چکا ہے میں نے اسے رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صاحب جی بی بی صاحبہ کو بچا لیجئے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ ایک شیطان ہے ایک جن ہے اور اس نے رات بی بی صاحبہ کے جسم یہ لفظ کہتے ہی وہ ایک دم سے چونک سی گئی ایک دم سے چپ سی کر گئی کہ رات اس نے بی بی صاحبہ کے جسم کیونکہ باپ جب صبح کمرے میں داخل ہوا تھا تو بیٹی کو اس نے اسی روپ میں دیکھا تھا کہ اس کا جسم چادر سے ڈھکا تھا لیکن اندازہ ہو گیا تھا جیسے اس کے وجود پہ کپڑے نہیں ہو اور ایک دم سے باپ چپ ہو گیا یہ سننے کے لیے کہ چپ کی ہو گئی کیا میری بیٹی باپ تھا وہ لفظ کیسے ادا کرتا آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہا تھا کیا ہوا اس شیطان نے کیا میری بیٹی کی عزت اور اس سے آگے کہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن ساتھ ہی وہ بول پڑی نہیں 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 صاحب جی وہ شیطان چاہتا ضرور تھا لیکن رب کا کلام بہت بڑا ہوتا ہے میں نے آیتر کرسی پڑھی تھی میں نے رب کا کلام پڑھا تھا اور وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا دھوان بن کے غائب ہو گیا تھا اور اسی لمحے کامران اندر داخل ہوا آتے ہی اس نے پوچھا ہاں خالہ کیا ہوا تھا تو تب ہی جاویز سب بولے فردوس کہاں ہے تو کامران بولا میں اسے گھر چھوڑنے کیلئے گیا تھا لیکن وہ بازید تھی کہ میں نے گھر نہیں جانا میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے تو وہ شازیہ کے گھر چلی گئی ہے تو میں اس کو شازیہ کے گھر چھوڑ کے واپس آگیا ہوں جاویز سب اس بات پر خوش تھے کہ کامران نے وہ جملے نہیں سنے تھے ابھی وہ اور رضیہ جو بات کر رہے تھے تو تب ہی وہ کامران سے مخاطب ہوئے کامران خالہ رضیہ نے جو بتایا ہے اس حساب سے ایک آسیب ہے جو فردوس کو پریشان کر رہا ہے ہمیں کسی آمل سے رابطہ کرنا ہوگا کسی آمل کو بلانا ہوگا تم کسی اچھے سے آمل کو جانتے ہو تو اس کا پتہ کرو تو ساتھ ہی بستر پہ لیٹی رضیہ بولی صاحب جی اگر آپ اجازت دے تو میں ایک شخص کو جانتی ہوں وہ دونوں چونکے اور پوچھا کس کو کہا ہے میرا بھائی فتح محمد کافی عرصے سے ان کاموں میں پڑا ہوا ہے ہم گھر والے تو اس کو ڈانٹے رہتے ہیں لیکن وہ یہی عملیات اور یہی سارا کچھ کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھلا سکتی ہوں ہاں میں جانتی ہوں اب وہ اتنا کچھ جان چکا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ عمل آ گیا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو جاویس آپ بولے ہاں ٹھیک ہے اس کو بھلاو پلیز جلدی بھلاو میں اپنی بیٹی کو اور پریشان نہیں دیکھ سکتا اس نے کہا صاحب جی آپ پریشان نہ ہوں میں بھلا لیتی ہوں ادھر فردوس جو اپنی دوست شازیہ کے گھر چلی گئی تھی وہ اپنے گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی اور رزیہ اپنے بستر پہ لیٹی سوچ رہی تھی کہ اب میں فتح محمد کو بلاؤں اور فتح محمد اس مسئلے کو حل کرے لیکن کہانی جہاں سے میں نے شروع کی تھی رام نگر کی کہانی تھی رام نگر کے مکیہ کی بیٹھی شہلا جس کو وہ شیطان لے کے گیا تھا جس کو اس کا شہر رمبیر بچانے کیلئے بھی گیا تھا اور وہ بھی واپس تو آیا تھا اپنے وجود کے اندر آگ لے کے اور جب گاؤں والوں کے سامنے پہنچا تھا اپنے گھر والوں کے سامنے پہنچا تھا تو بقاعدہ جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا وہی گاؤں والے پھر سر جوڑ کے بیٹھے تھے بہت ٹائم ہو گیا آتا رمبیر کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے شہلا کو بھی گئے ہوئے لیکن ابھی بھی انتظار تھا کسی ایسے نیک بندے کا کسی ایسے آمل کا جس کو وہ اس گاؤں میں بلا کے آ سکیں کیونکہ پھر وہ تاریخ آنے ہی والی تھی وہی سال کی تاریخ جب شہلا کو بھی وہ شیطان وہ حیوان وہ جادو وہ اٹھا کے لے گیا تھا پھر اسی بستی کے اندر ایک خوف کی فضا تھی پھر وہی آنے والا تھا رات پھر وہی آنے والی تھی رات اور مکیہ جی کے ذمہ تھا کہ وہ کسی بندے کو لے کے آئے اور مکیہ جی آخر کار شہر سے ایک بندے کو لے ہی آئے تھے آج سارے گاؤں کے والے جمع تھے مکیہ جی کے اس گھر کے حصے میں جو ایک کچھا سا ڈیرہ سا بنا ہوا تھا جہاں پہ سارے پنچائت کے فیصلے ہوتے تھے وہیں کمرے کے اندر وہ شخص موجود تھا اور باہر سارے جمع تھے مکیہ جی سے پوچھ رہے تھے کیا بنا مکیہ جی بتا رہے تھے میں ایک لے آیا ہوں ایسے شخص کو لے آیا ہوں جو اپنے عمل سے اپنے جادو سے اپنے علم سے ضرور بتائے گا میری شہلہ کہاں ہے کون ہے وہ شیطان سارے اس کو دیکھنے کے لیے بیچین تھے اور سب آہستہ آہستہ اندر جب کمرے میں جا کے اس کو دیکھ کے باہر آتے تھے تو سب کا کہنا یہ تھا یہ کرے گا ہمیں تو نہیں لگتا یہ کر پائے گا ایک شخص آگے بڑھا جو مکیہ جی کا دوست تھا اور بولا کیا نام ہے نوجوان تمہارا وہ بولا جگن جگن نام ہے میرا تقریباً قد اس کا کوئی چار فٹ ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچا اس کے جسم پہ لگتا تھا جیسے کوئی گوشت نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کے جسم پہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں چہرہ بھی ایسے ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا بقیدہ آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑھے ہوئے تھے جب وجود پہ چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا تو ڈھانچا ہی ہوگا تو چہرہ بھی بس ڈھانچا ہی تھا بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں تھیں اور اس کے نیچے گڑھے سے بڑھے ہوئے تھے ایسے لگتا تھا آنکھیں تو ہیں لیکن گڑھوں میں دھنسی ہوئی ہیں لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی وہ جب کسی کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے اور وہ دبلہ پتلا سا کوشت کے بغیر والا جگن سامنے بیٹھا تھا چوکڑی مار کے تب ہی اس شخص نے اس سے پوچھا جس نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے وہ والا جگن تو اس نے کہا ہاں جگن کیا تم ہمیں اس آفت سے اس مصیبت تھے اس شیطان سے نجات دلا سکتے ہو تو اس نے اپنی وہ جادوی نظریں جس کے اندر ایک کشش چیستی ادھر ادھر سب لوگوں کو دیکھا اور کہا ہاں مجھے کچھ چیزیں چاہیے تم لوگ مجھے چیزیں پروائیڈ کر دو تو میں ضرور پتہ لگا سکتا ہوں شہلہ کہاں ہے اور کون ہے جو اس کو لے کے گیا ہے تو مکھیہ جی آگے بڑی 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 بولے کیا چاہیے تمہیں بتاؤ تو بولا مجھے شہلہ کی کمیز چاہیے جو اس نے پہنی ہو مجھے ایک گرم کی ہوئی چھوری چاہیے اور لیمو چاہیے مکھیہ جی بولے ٹھیک ہے آواز دی ایک لڑکے کو کہ اس کو سمان دے دیا جائے شہلہ کی گھر سے کمیز بھی جو سنبھال کے رکھی گئی تھی وہ تو چلی گئی تھی کیسے ہو سکتا تھا اس کی ماں اس کی چیزوں کو سنبھال کے نہ رکھتی اس کی ماں اس کی چیزوں سے لپٹ لپٹ کے روتی رہتی تھی اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہتی تھی جب بیٹی آنکھوں کے سامنے چلی جائے اور پتہ نہ ہو زندہ ہے مر گئی ہے تو کہاں ماں کو چین آتا ہے ماں ہی تھی اس کے کپڑوں کو چونتی رہتی تھی اور جب اس کو اس چیزیں لا کے دی گئیں تو اس نے اپنے بیگ میں سے سندور نکالا حلدی نکالی اس نے سندور سے اپنے اردگرد دائرہ کڑا لگانا شروع کر دیا جب وہ دائرہ کڑا لگا چکا تو وہیں پہ جہاں پہ چوکری مار کے بیٹھا تھا اپنے سامنے اس کمیز کو رکھ لیا وہی کمیز جو شہلہ کی کمیز تھی ابھی اس نے دائرہ کڑا بند نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو انتظار تھا وہ جو چھوڑی اس کے لیے گرم کی جا رہی تھی ابھی وہ آنی تھی اور جیسی اس کو چھوڑی دے دی گئی تو اس نے وہ دائرہ کڑا بند کر دیا وہاں پہ بھی سندور ڈال دیا اور چوکری مار کے بیٹھ کیا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا وہ کچھ عجیب سا منتر تھا جو پڑھتا جا رہا تھا اور حلدی اٹھاتا اور اس کمیز کے اوپر حلدی ڈال دیتا اور پھر سے منتر پڑھنا شروع کر دیتا وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا اور حلدی کمیز پہ ڈالتا جا رہا تھا منتر پڑھتا جا رہا تھا کمیز پہ حلدی ڈالتا جا رہا تھا کہ وہیں پہ لوگوں نے دیکھا اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا اتار چڑھا ہو آیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تکلیف میں ہے وہ دبلہ پتلا سا انسان ہڈیوں کا ڈانچہ عجیب سی کیفیت میں ہے اور تب ہی انہوں نے دیکھا وہ پڑھتے پڑھتے جو حلدی ڈالتا جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ اس نے چھوری اٹھائی اور چھوری اٹھا کے اس نے وہ جو مکھیا جی کے ذریعے ایک لیمو منگوایا تھا لیمن اس لیمن کو اس نے چھوری سے کاٹنا شروع کر دیا اور جیسے ہی اس نے لیمن کو اس لیمو کو چھوری سے کاٹا تو کاٹتے ہی اس کے اندر سے رس کی بجائے خون نکلنا شروع ہو گیا اور جیسے ہی اس کے اندر سے خون نکلا تو اس نے اسی لیمو کو پکڑ کے اسی کمیز کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا جیسے لیمو چھڑکا جاتا ہے تو اس لیمو کے اندر سے رس کی بجائے خون نکل رہا تھا جو اس کمیز کے اوپر گر رہا تھا اور جیسے ہی اس لیمو کے اندر سے خون نکل کے کمیز پہ گرا تو کمیز کو آگ لگ گئی جیسے ہی کمیز کو آگ لگ گئی تو وہ ہلنا شروع ہو گیا ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے وجود کو کسی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلسل ہل رہا تھا ہلتے ہلتے انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی کمیز کو آگ لگی تو اس نے اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اس انداز میں جیسے کسی نے اس کی گردن کو دبا رہا ہو اور وہ اپنی گردن کو اس کے بازووں سے ان بازووں سے جو نظر تک نہیں آرہے تھے چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہو وہ بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھڑوانے نہیں پا رہا تھا تب ہی انہوں نے دیکھا اس کے سر سے اور ناک سے خون آنا شروع ہو گیا وہ جو منتر پڑ رہا تھا جیسے ہی اس کے ہاتھ اس کے گلے میں کہتے ہیں وہ منتر پڑھنا وہ جو انچی آواز میں پڑھ رہا تھا منتر پڑھنا بھول چکا تھا بلکہ اب اس کے گلے سے ایسی آوازیں آرہی تھی جیسے اب اس کو سانس نہیں آرہی اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آواز آرہی ہے وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے اس آہینی ہاتھ کو جو نظر نہیں آرہا تھا جو اس کے گلے کو دبائے ہوئے تھا اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہے اور تب ہی اس کے سر سے اور ناک سے خون آنا شروع ہو گیا اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ جھٹکے لیتا اس کا وجود اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو کردن کے ارد کی لپیٹے ہوئے تھے دھیلے چھوڑ دئیے اور اس کا کردن ایک طرف ایسے دھلک گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پہ گر گیا وہ جگاؤں والے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے اور اس کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا اس کا وجود تھنڈا ہو چکا ہے وہ جگن جس کو بڑی مشکلوں سے مکیہ جی شہر سے ڈھونڈ کے لے کے آئے تھے اس کا جسم روح سے آزاد ہو چکا ہے وہ مر چکا تھا سب خوفزدہ کھڑے تھے وہیں پہ ایک آواز تھی مکیہ جی کی آواز میں اس شیطان کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس کمیز سے ان کو ایسے لگا تھا اس لیمو کے خون سے ان کو ایسے لگا تھا جیسے اس کی بیٹی کو مارا جا چکا ہے وہ خون اس بات کی علامت ہے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے اور وہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس شیطان کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا میں آج اس حویلی کے اندر جاؤں گا اور اس حویلی کو آگ لگا دوں گا اور سب مکیہ جی کو سمجھا رہے تھے ایسا مت کیجئے خدارہ ایسا مت کیجئے وہ بہت طاقتور ہے ابھی آپ نے منظر نہیں دیکھا اس نے کس طریقے اس عامل کو بھی مار ڈالا ہے لیکن وہ سننے کو کہاں تیار تھے ان کی بیوی بھی ان کو پکڑنے کے لیے آئی لیکن مکیہ جی کسی کو سننے کو تیار نہیں تھے کہ نوگو نے دیکھا کہ مکیہ جی نے سب سے ہاتھ چھڑوا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑا دیا اسی حویلی کی طرف وہ سارے منع کرتے رہ گئے لیکن مکیہ جی نہیں رکے ان کے سر کے اوپر بس ایک چیز سوار تھی میں نے آج اس حویلی کو آگ لگانی ہے وہ صرف گھر سے مٹی کا تیل لے کے اور ماچس لے کے روانہ ہوئے تھے حویلی کو آگ لگانے کے لیے جب وہ وہاں سے چلے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نوجوانوں کو پیچھے جانا چاہیے مکیہ جی کو پکڑنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کے جسم کو ان کے وجود کو ان کی ذات کو نقصان پہنچ جائے تو ان میں جو کچھ نوجوان تھے وہ تیار ہو گئے اور وہ تین چار نوجوان اپنے اپنے گھوڑے لے کے مکیہ جی کے پیچھے روانہ ہو گئے مکیہ جی اپنا گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے کب اس حویلی تک پہنچے کب انہوں نے حویلی کے دروازے کو زور سے لا تماری اور دروازہ کھل گیا ابھی رات کے گہرے سائے نہیں چھائے تھے لیکن ابھی سورج کے چند لمحے ہی رہ گئے تھے غروب ہونے میں لیکن سورج اپنی روشنی اپنے ساتھ ہی واپس لے کے جا رہا تھا چھٹی کر کے جا رہا تھا اور ابھی رات آنے ہی والی تھی کہ وہ باہر پہنچ گے گھوڑے کو ایک درک کے ساتھ باندھا اور لات مار کے اس بڑے سے گیٹ کو کھولا جو پھر اسی طرح شور کرتا ہوا کھل گیا جا باپ تھا دماغ پہ ایسا کچھ سوار ہو چکا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں بدلہ لے کے رہوں گا اور مٹی کی تیل کی وہ بوتل لے کے آگے بڑھے اور اتنی دیر میں وہ پیچھے لڑکے بھی پہنچ گئے دور سے دیکھ چکے تھے اس طرح ٹانگ مار کے مکھیا جی نے اس گیٹ کو کھولا تا وہ جلدی ہلتے اپنے گھوڑے باندھنے شروع ہو گئے اور وہ بھی جلدی سے بھاگتے ہوئے اس گیٹ کی طرف پہنچے جو اب کھل چکا تاکہ ان کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ وہ جو مکھیا جی تھے چلتے ہوئے ابھی اس فوارے کے پاس ہی پہنچے تھے جو کسی وقت بھرپور پانی سے بھرا ہوتا ہوگا ہر طرف اپنے پانی کے چھینٹے پھینکتا ہوگا آج وہ خوشک ہو چکا تھا اور اسی کے سامنے وہ دروازہ موجود تھا جس دروازے سے مکھیا جی نے اندر داخل ہونا تھا لیکن تب ہی ان کی نگاہ اس فوارے کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی پہ پڑی اس لڑکی نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی وہ مکھیا جی کی طرف کمر کر کے کھڑی تھی وہاں اس فوارے کے پاس بڑا سا فوارہ تھا اس کے پاس ایک لڑکی کو سفید ساڑی پہنے دیکھے وہ ٹھٹک سے گئے آگے بڑھنے سے پہلے رکھ سے گئے کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور تب ہی انہوں نے دیکھا وہ سفید ساڑی پہنی ہوئی لڑکی جس کی چہرہ دوسری طرف تھا وہ کمر کر کے کھڑی تھی لیکن اس کے وجود سے اس کی ساڑی سے ایسی روشنی نکل رہی تھی اتنی خوبصورت روشنی جیسے چاند کی چاندنی میں سے سفید روشنی نکلتی ایسی سفید سی روشنی اور وہ مکھیا جی بولے کون ہو تم اور تب ہی وہ لڑکی جو دوسری طرف مو کر کے کھڑی تھی وہ اسی طرف موڑی جس طرف سے اس کو پکارا گیا تھا اور جیسے ہی وہ لڑکی اس کا چہرہ مکھیا جی کی طرف سامنے آیا تو مکھیا جی ایک دم دیکھ کے چونک کے وہ کوئی اور نہیں ان کی بیٹی شہلہ تھی ہاں ان کی بیٹی شہلہ اور وہ جیسے ہی موڑی باپ کی طرف تو باپ جو اپنی بیٹی کو مردہ سمجھ کے اس حویلی کو آگ لگانے آیا تھا اس نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو زندہ پایا لیکن اس کے چہرے سے نور ہی نور تھا اس کے چہرے سے اس کے لباس سے سفید روشنی ہی روشنی پھوٹ رہی تھی لیکن مکھیا جی کے دماغ پہ تو بس ایک ہی بات سوار تھی کہ میری بیٹی کا بدلہ لینا ہے اور جو بیٹی کو سامنے زندہ کھڑے ہوئے دیکھا تو ان کے ہاتھ سے وہ مٹی کے تیل کی بوتل گر گئی ماچس گر گئی اور ان کے دونوں ہاتھ اس انداز میں پھیل گئے جیسے بیٹی کو کلے لگانا چاہتے ہو کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی کہ بیٹی زندہ تھی اور سامنے کھڑی تھی باپ کا خوشی کے مارے برا حال تھا اور گیٹ کے اندر جو داخل نہیں ہو سکے تھے وہ نوجوان لڑکے وہ کڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہی پہ ساکت سے ہو کہ اس منظر کو دیکھنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا وہ لڑکی جیسے ہی مڑی ہے وہ کوئی اور نہیں شہلہ تھی اور باپ کی ہاتھ سے وہ بوتل مٹی کے تیل کی اور ماچز گری ہے باپ نے اپنے بازو کھولے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ وہیں کھڑی کھڑی شہلہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے سیدھا باپ کے وجود پہ پہنچ گیا اور اس نے جیسے ہی اپنے باپ کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کے ہی دیر تھی کہ اسی لمحے باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا جیسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ جو اپنی جگہ پہ موجود رہی اور ہاتھ لمبا ہو کے سامنے پہنچا اور جیسے ہی اس کے باپ کے سینے پہ ہاتھ ٹیچ ہوا سینے کو آگ لگ گئی اور مکیہ جی کے وجود کو اتنی تیز آگ لگ گئی کہ باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے لڑکے سمجھ گئے کہ اب اگر ہم یہاں سے نہ بھاگے تو اگلی باری ہماری ہوگی ہمارے وجود کو بھی آگ لگ جائے گی جتنی تیز آگ میں مکیہ جی جل رہے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ چند ہی سیکنڈ کی بات ہے یہ کوئلہ بن جائیں گے راک بن جائیں گے اور تب ہی وہ وہاں سے تیزی سے مڑے اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور کھوڑے واپس دوڑا دیئے کیونکہ مکیہ جی کا جسم اندر راک بن چکا تھا کہانی ابھی بھی ہے کہانی اس طرح کی ہے کہ وہ فردوست جو اپنی دوست شازیہ کے گھر چلی گئی تھی وہاں شازیہ کے گھر میں سکون سے تھی کہ اس کو ایک دم سے محسوس ہوا مجھے گھر جانا ہے باپ بھی وہاں سے روانہ ہوا گھر جانے کے لیے راستے میں قبرستان پڑتا تھا اور ایک دم سے اس کو لگا مجھے ماں کی قبر پہ جانا چاہیے مجھے کچھ دیر ماں کی قبر پہ بیٹھ کے ماں سے باتیں کرنی چاہیے جب انسان کا دل عجیب سا ہوتا ہے تو سب سے بڑی آغوش جہاں پہ وہ سر رکھے جس کی گود میں سر رکھے وہ اپنے دل کی ہر حال کو کہہ دیتا ہے وہ ماں وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے وہ مر چکی تھی بڑھ قبر تو تھی نہ اس کی تو جاوید صاحب سیدھا اپنی گاڑی قبرستان کے باہر لے کے گئے گاڑی وہاں پہ روکی اور سیدھا اندر چلے گئے ماں کی قبر پہ پہنچے اور ان کے آنسوں بہنا شروع ہو گئے کہ ماں بیوی بھی چلی گی بیٹی ہے ماں میں یہ باتیں کس سے کہوں اور ایک باپ اپنے دل کی جو بھڑاس نکال سکتا تھا وہاں قبر پہ وہ اپنی دل کی باتیں کرنے لگا اور بیٹی جو شازیہ کے گھر میں موجود تھی اس کو لگا کہ نہیں مجھے گھر جانا چاہیے یہ خیال اس کے دل میں کیوں آیا وہ نہیں جانتی تھی اور اس کے اندر ایک ہی بھیجائی نہیں تھی مجھے گھر جانا چاہیے اور تب اس نے شازیہ سے کہا شازیہ میں گھر جا رہی ہوں شازیہ کو کافی حد تک حالات سے بتا دیا گیا تھا وہ بھی چونکی اور کہی کہ باغل ہو گئی ہو گھر جا کے کیا کرنا ہے یہیں رکو تمہیں جب وہ لینے آ جائیں کہ تم چلی جانا اس نے کہا نہیں شازیہ میں چلی جاؤں گا پلیز مجھے گھر جانا ہے تو شازیہ نے کہا رکو میں تمہیں چھوڑ دیتی اس نے کہا نہیں میں خود چلی جاؤں گی پلیز مجھے جانا ہے اور شازیہ جو کچھ بھی نہ سمجھ سکی مجبور ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب جاؤ وہ لڑکی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلی اس نے گھر کیا روح کیا اور جب رکشے سے وہ اپنے گھر کے باہر اتری تو اس کے اندر ایک بیچینی سی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے بس گھر میں داخل ہوں گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس کو بیچینی کہاں کی تھی کہ گھر کا جو اس کا بیڈ روم تھا وہ اپنے گھر بس کسی طریقے میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں پہنچا ہوں اور وہ چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم کے باہر کھڑی تھی اس کا دل بیچین تھا اپنے بیڈ روم کے جانے کے لیے اور جیسے ہی اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو اس کے پورے بیڈ روم کے اندر ایک انتہائی زبردست قسم کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا ایسی زبردست خوشبو جو اس سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنگی تھی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو اور تب ہی اس کی نگاہ اپنے بستر پہ پڑی اس کا بیڈ پھول کی گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا پورے بیڈ کے اوپر گلاب کی پتیاں ہی پتیاں تھیں اور اس نے نیچ زمین پہ دیکھا فرش بھی پورا گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا وہ فرش وہ بیڈ وہ پورا کمرہ گلاب سے بھر گیا تھا پورے کمرے کو گلاب سے سجا دیا گیا تھا ایسے لگتا تھا جب جیسے کسی کی سہاگ رات ہوتی ہے اور کمرے کو سیج بنایا جاتا ہے وہاں پہ سیج کی طرح کوئی چیز لٹکی ہوئی تو نہیں تھی لیکن گلاب کی پتیاں ہی پتیاں پورے کمرے میں ایسی بھر دی گئی تھی کہ جیسے واقعی کسی کا سہاگ رات ہو خوشبوں سے اور گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا روم اس کا وہ دروازے پہ کھڑی اپنی روم کو دیکھے ایسے سہر میں مبتلا ہو گئی اور اس نے آنکھیں بند کیوں اور ایک پونچی سی سانس لی اس خوشبوں کو اپنے دماغ تک لے کے گئی جو اس کے دماغ کو اور موتر کر رہی تھی اس کا دماغ ایک اور سہر میں ہو رہا تھا وہ چلتی ہوئی ان گلاب کی پتیوں پہ چلتی ہوئی جب اس نے قدم رکھا تو پتہ لگا پتیاں اتنی زیادہ گلاب کی بچھا دی گئی ہیں کہ جب وہ پاؤں رکھتی تھی تو پاؤں دھنس سا جاتا تھا ایک ہوتا ہے ویسے تھوڑی چی پتیاں پھینک دی جاتی ہیں یہ تو پتیوں سے بھر دیا گیا تھا اتنی زیادہ اونچی پتیاں تھی کہ جب وہ پاؤں رکھتی پاؤں دھنس سا جاتا کتنی زیادہ زمین پہ پتیاں ڈال دی گئی تھی ان پتیوں پہ چلتی ہوئی اپنے بستر تک پہنچ گئی جیسے ہی وہ اپنے بستر پہ جا کے بیٹھی تو اس کے آنکھوں نے بالکل سامنے جو اس کا سنگھار کی میز تھی اس کے نگاہ اس شیشے پہ پڑی بیٹھ کے ساتھ ہی سنگھار میز ہوتی ہے اس میز کا جو بڑا سا شیشہ تھا تب ہی اس کے نگاہ اس شیشے پہ پڑی تو اس کو لگا اس شیشے کے اندر سے روشنیاں نکل رہی ہیں سفید سی عجیب سی روشنیاں اور اس نے دیکھا کہ وہ روشنیاں نکلتے نکلتے بالکل فردوس کی طرف آ رہی ہیں اور جیسے ہی فردوس کی طرف آئیں تو اس فردوس نے دیکھا منظر بدل چکا ہے اس نے دیکھا ایک بہت بڑا خوبصورت سا محل ہے محل بہت بڑا ہے اس کی باہر کی ہر دیوار اس کے باہر کا ہر ڈیزائن اتنا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے جیسے اس محل کو کسی ایسے کاریگر نے بنایا ہو جو بادشاہوں کے لیے بناتا تھا بادشاہوں سے بھی بڑھ کے اس محل کو خوبصورت بنایا گیا تھا بہت اونچا محل تھا اس محل کے بلکل ساتھ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا جس طرح سویمنگ پول ہوتا ہے اس طرح ایک بہت بڑا تعلاب تھا اس تعلاب کے اندر دس پارہ لڑکیاں نہا رہی تھی انہیں بہت کم کپڑے پہن رکھے تھے اور انہی لڑکیوں کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اور لڑکی بھی نہا رہی تھی وہ ساری لڑکیاں ایک دوسرے سے اٹھکیلیاں کر رہی تھی ایک دوسرے کے اوپر پانی بھا رہی تھی شوخ شرارتی سی وہ لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھی اور پانی میں نہاتے ہوئے بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی لیکن وہ ساتھ وہ جو سفید کلر کی ساڑی پہنے پانی میں نہا رہی تھی وہ سیریس تھی اس کے چہرے پہ کوئی شوخ پن مسکراہت نہیں تھی وہ اپنا نہانے میں مصروف تھی کہ تب ہی ایک گھوڑے پہ سوار چلتا ہوا بالکل گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کچھ ہی فاصلے پہ آکے رکھ سا گیا اور گھوڑا جو تگڑ 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 جس کی آواز کو ان لڑکیوں نے بھی سن لیا تھا جیسے ہی پاس پہنچا تو اس نے گھوڑے کو ایسے روک سا لیا کہ گھوڑا اپنی جگہ پہ رکھ سا گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گھوڑا چلتا ہوا اس تالاب کے قریب آنا شروع ہو گیا اور جیسے اس تالاب کے قریب آیا تو وہ تمام لڑکیاں جو شوخ شرارتی سی آپس میں ایک دوسرے سے اٹھکیلیاں کر رہی تھی وہ ڈر کے پانی کے اندر چھپنا شروع ہو گئی اپنے وجود کو پانی کے اندر چھپانا شروع ہو گئی جیسے اس شخص سے ڈر رہی ہوں اور وہ شخص چلتا ہوا تالاب کے اس کونے کی طرف آیا جس طرف وہ سفید ساڑی پہنے لڑکی خاموشی سے نہا رہی تھی اور تب ہی اسی وقت وہ پانی سے تھوڑی سی اوپر اٹھی تو وہ کوئی اور نہیں فردوس تھی فردوس ساڑی میں ملبوس تھی اس کا وجود ننگا نہیں تھا لیکن گیلا ہونے کی وجہ سے اس کی ساڑی جسم سے چپک گئی تھی اس کا جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے اور سامنے وہ جو شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تھا اپنی آنکھوں میں حوص لیے مکروح سی اس کے چہرے پہ مسکرہات آئی اس کے دائیں گال پہ زخم کا نشان تھا موٹے اور بدے اس کے ہونڈ تھے وہ بالکل نوجوان سا لگ رہا تھا جیسے جوان سا ہو اور سامنے آتے ہی اس نے بولا قیامت دھا رہی ہو جب سے تمہیں دیکھ بیٹھا ہوں نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا چین پس ایک ہی اب خواہش پیدا ہو گئی ہے تمہیں حاصل کرنا میری تمام شکتیاں میرے تمام جادوی میرے تمام عمل بے پس ہو گئے تمہارے آگے بس تو میری دیوی ہو دیوی تمہیں میں نے دیوی کو حاصل کرنا ہے اور وہ جو فردوس وہیں بیٹھی اس روشنی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طالعب میں دیکھ رہی تھی حیران ہو رہی تھی یہاں بھی فردوس وہاں بھی فردوس اور فردوس غصے میں اس کا بولی تو بہت گھٹیا شخص ہو یہ دیوی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے وجود کو کوئی بھی حاصل کر لے تم اس دیوی کے وجود کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تو وہ شخص جو گھوڑے پہ سوار ابھی تک تھا اپنے چہرے کی اس مقروح مسکراہٹ کو اور بڑھاتا ہوا اور مسکراہٹ پیدا کرتا وہ بولا یہ بنا ہی وجود میرے لیے ہے میرا ہی تو ہے ہاں میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا یہ میرا ہی وجود ہے ارے ہم تو آپ پہ دل و جان قربان کر چکے ہماری جان پہ آپ کے واری یہ جنم کیا کوئی بھی جنم ہو تم میری ہو صرف اور صرف میری اور اسی لمحے فردوس آگے بڑھی اور اس نے باہر نکل کے اس کو زوردار تھپڑ مار دیا وہ جو اپنے آپ میں ہسنے جا رہا تھا اپنے آپ نے خوش ہوتا ہے خونے جا رہا تھا اس کو جیسے ہی زوردار تھپڑ پڑا تو اس کے چہرہ ایک تم سے لال سرخ ہو گیا غصے سے اور جیسے ہی اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تو سامنے کھڑی فردوس نے اس کو کہا نہیں یہ جولیہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی تم اس کے مقدس جسم کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے تو وہ بولا کہہ دیا نا اس جنہ میں نہیں تو اگلے جنہ میں اور پھر سے اس نے اپنی شیطانی نگاہوں کو سر سے لے کے پاؤں تا غصے کی اس حالت میں پھر سے سامنے کھڑی فردوس کو دیکھا اور کہا نہیں یہ میرا وجود ہے اب اس پہ صرف میرا حق ہے صرف اور صرف میرا حق میرے علاوہ اس وجود کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا اور واقعی سامنے کھڑی فردوس اس وقت قیامت تھا رہی تھی کوئی بھی دیکھتا تو پاگل سا ہو جاتا اور وہ غصے کی حالت میں بھی کہ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا اس نازک مزاسی لڑکی نے اس کو زوردار تھپڑ کس کے مار دیا تھا اس کے باوجود بھی غصے سے لال پینہ ہونے کے باوجود بھی اس کے وجود کو دیکھے جا رہا تو کہہ رہا تھا یہ میرا وجود ہے صرف اور صرف اس وجود پہ میرا حق ہے میرے علاوہ کوئی اس وجود کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور تب ہی وہی بیٹھی ہوئی اپنے بیڈروم میں اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی فردوس کو جھٹکا سا لگا اس کو ایسا لگا جیسے وہ واپس آئی ہے اور اس کو ایک دم سے حساس ہوا یہ کیا تھا یہ میں نے کیا دیکھا ہے اس کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی اس کو وہ مان سنگھ کے نام سے پکار رہی تھی جب وہ بندی ہوئی تھی اس کے ہاتھ زنجیروں میں بندے ہوئے تھے اس کا لباس شاہی لباس کی طرح تھا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اس کے پاؤں بھی جکڑے ہوئے تھے اور سامنے آکے یہی کھڑا ہوا تھا اس وقت تو وہ بڑی عمر کا لگ رہا تھا ہاں اس نے اپنے آپ کو جولیا اور اس کو مان سنگھ کہا تھا ہاں وہ اپنے آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں مقدس ہوں اور جاتے ہوئے اس کو کہہ گیا تھا بوک پیاس تمہیں توڑ دے گی اور ایک چوہ اس کے اوپر چڑا تھا اور جب اس نے چیخ باری تھی تو وہ کلاس لوم میں تھی ہاں یہ نوجوانی کا تھا یہ مان سنگھ ہی تھا ابھی اس نے جس شخص کو دیکھا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ مان سنگھ ہی تھا جو اس گھوڑے پہ اس کو جتلا رہا تھا کہ وہ اس کو ایک دفعہ چھپ کے دیکھ چکا ہے اور آج اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا کہ ہاں میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم لیکن میں تمہیں دیکھ چکا ہوں آج پہلی دفعہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے اس سے پہلے فردوس جو اس وقت جولیہ کے روپ میں سفید ساڑی پہنے اس طلاب میں نہا رہی تھی وہ بھی اس مان سنگھ کو نہیں جانتی تھی وہ پہلی دفعہ اس کا آمنہ سامنا ہو رہا تھا مان سنگھ سے اس کو گھوڑے پہ سوار یہ بتانے آیا تھا کہ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے چھپ کے لیکن آج وہ اس کے سامنے آکے اعلان کر رہا ہے اپنی محبت کا اور جب اس سارے منظر سے وہ واپس آئی تو اپنے بستر پہ بیٹھی سوچ رہی تھی ہاں یہ مان سنگھ تھا اس کو میں دیکھ چکی ہوں لیکن میں تو یہاں تھی تو وہ فردوس کون تھی جو وہاں پہ تھی ایک فردوس وہاں پہ تھی ایک فردوس اس کمرے میں تھی ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ اس شیشے کے اندر سے سفید لہریں سی پیدا ہوئیں بلکل سائڈوں سے پہلی جو لہریں پیدا ہوئیں تھی وہ پورے شیشے کے اندر سے ایک لہریں پیدا ہوئیں تھی اور اس کے لپیٹ میں لے لیا تک کہ اس وقت پورے شیشے کے اندر لہریں پیدا نہیں ہوئیں شیشے کی سائیڈوں پہ لہریں پیدا ہوئیں اندر والا حصہ قلعہ رہی رہا جیسے لہریں پیدا ہوئیں کہ اس نے دیکھا ان لہروں کے پیدا ہوتے ہی شیشے کے اندر پھر سے ایک تشبیح واضح ہو گئی ہے اور ایک چہرہ شیشے کے اندر نمودار ہو گیا اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں مان سنگھ کا تھا مان سنگھ اس کو دیکھتے ہی بولا میں تمہارے سامنے ابھی بھی اس انداز میں آ سکتا ہوں جس انداز میں تمہاری نوکرانی کے سامنے آیا تھا لنگوٹ میں بہت میں تمہیں ابھی صرف اتنا بتانے آیا ہوں تو میری ہو صرف اور صرف میری اور وہیں بستر پہ بیٹھی ہوئی فردوس نے دیکھا وہی اس کا چہرہ جس کے دائیں طرف کٹ کا نشان تھا موٹے بھدے اس کے ہونڈ تھے چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جس مان سنگھ کو اس نے دیکھا تھا وہ نوجوان تھا لیکن اس وقت جو سامنے موجود تھا وہ نوجوان نہیں کافی بڑی عمر کا تھا اور وہ سامنے والی تشبیح اس کو کہہ رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جنم جو تم نے لیا ہے اس جنم میں تم مجھے بھول جاؤ گی نہیں میں تمہیں نہیں بھولنے دوں گا وہ فردوس کو یہ جتلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ابھی جو شیشے میں موجود تھا کہ یہ فردوس کا ایک اور جنم ہے اور اس جنم میں وہ فردوس عثمان سنگھ کو بھول رہی ہے اور وہ اس کو جتلا رہا ہے نہیں میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا تم یاد کرو تم میری ہو میں نے تم سے کہا تھا زندہ رہ کے بھی تم میری ہوگی مر کے بھی جنم دوگی تو میں تمہارا ہوں گا تم میری ہاں تم صرف میری ہو اور تب ہی اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلنا شروع ہوگی وہی آنکھوں کے اندر گھڑے تھے وہی لال سرخ کوئلے کی طرح جلتے ہوئے آنکھیں تھیں اور ان لال سرخ آنکھوں سے نیلی روشنی نکلنا شروع ہوگی اور جیسے ہی وہ نیلی روشنی نکل کر سامنے بیٹھی فردوس کے وجود کو وہ نیلی روشنی ٹچ ہوئی تو فردوس کو ایسے لگا جیسے اس کے وجود کو آگ سی لگنا شروع ہو گئی ہے بہت تیز کرم آگ اور ایسے ہی فردوس کو لگا کہ اگر یہ آگ اسی طرح تیز رہی تو وہ ایک دم جل جائے گی وہ سامنے جس کی آنکھوں سے وہ نیلی روشنی نکلی تھی جو اس کے وجود کو ٹچ ہو کے آگ پیدا کر رہی تھی وہ اس کو کہہ چکا تھا تم اس جنم میں بھی میری ہو پچھلے جنم میں بھی میری ہے پچھلے جنم میں بھی میری تھی اور وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں حاصل کر لوں اور حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسی نیلی روشنی نکالی تھی جو اس کے وجود کو آگے ٹچ ہوئی تھی اور وجود کو آگ لگے تھی اس سے پہلے کہ اس کا وجود آگ میں جل جاتا کہ پتہ نہیں کیسے اس کے دماغ نے فوراً ایک جملہ کہا آیت القرصی پڑھو اور جیسے اس کے جملہ دماغ نے سنا تو وہ جو ایک سہر میں کوئی ہوئی سی تھی کس غیبی طاقت نے اس کے دماغ میں جملہ ڈالا تھا کہ ایک دم سے اس کے آنکھیں کھلیں اور وہ جو آنکھیں بند کر کے اپنے وجود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی اس کے آنکھیں کیا کھلیں اس کے موں سے نکلا اور جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا وہ جو شیشے کے اندر سے نیلی روشنیاں اس کے وجود کو آگے ٹچ ہو رہی تھی وجود کو آگ لگا رہی تھی اسی طریقے وہ تیز سی روشنیاں واپس چلی گئیں نہ صرف واپس چلی گئیں بلکہ وہ پورے شیشے کے اردگرد جو لہریں سی پیدا ہوئیں تھی وہ بھی ایک تیزی کے ساتھ واپس گئیں اور ایسا لگا جیسے شیشہ بلکل پہلے کی طرح نارمل ہو گیا ہے اور تب ہی اس نے دیکھا وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے بستر پہ ایک بھی گلاب کا پھول یا پتی نہیں پڑھی ہوئی وہ جو زمین جس پہ وہ چل کی آئی تھی گلاب کی پتیاں ہی پتیاں تھی وہ جو کمرہ پورا ایک محتر تھا گلاب کی پتیوں سے ایک عجیب و غریب صبردست قسم کی خوشبو سے جو اس دنیا کی نہیں کسی اور دنیا کی خوشبو تھی جو بھرا ہوا تھا گلاب سے وہ کمرہ بالکل اپنی نارمل حالت میں آ چکا تھا اب کمرے کے اندر کوئی گلاب کی پتی نہیں تھی صرف وہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور آیت القرسی کے پڑھتے ہی سب کچھ خواہب ہو چکا تھا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی جس طرح میں نے کہا کہ ایک کہانی کو میری خواہش تھی ایک سے دو قسطوں میں میں ختم کر دیتا ہوں پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ کہانی اتنی مزہدار ہے کہ آپ کو سنتے ہوئے یقیناً مزہ آ رہا ہوگا نہیں تو آپ امنا فیڈ بیک بھی دی سکتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو کسی ماں کی خواہش تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش کا اترام کرتے ہوئے سنا دی باقی آپ کی کہانیاں انشاءاللہ وہ اسی طرح سناتا رہوں گا تو یہ پارٹ آج کا یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہانی تو ابھی باقی ہے تو آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اگر آپ کو کہانی اچھی نہیں لگی آپ نے یہ نیچے ضرور کومنٹس میں لکھ سیجئے گا تو پھر میں پارٹ والے جو اس طرح کی کہانیاں ہوں گی میں آپ کو نہیں سنایا کروں گا پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی حد تک تو ٹھیک ہے وہ سنا دوں گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو پھر ضرور اس طرح کی آگے بھی اگر کوئی کہانیاں مجھے سینڈ کرتا ہے تو آپ کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ان کہانیوں کو پروگرام میں شامل کروں گا باتانا آپ نے ہے اگر مزہ آ رہا ہے اور آگے بھی کوئی اس طرح کی کہانی بھیج دیتا ہے تو اس طرح پارٹ وائز کر کے اس کو میں آپ کو سنا دوں گا لوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو سناوں گا تو اس طرح آپ کو اگلے پارٹ کے لیے انتظار کرنا ہوگا اگلے ایک پارٹ ہے دو ہے تین ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں پڑھوں گا پوری تو پھر اسی طریقے آپ کو سنا دوں گا اپنے لفظوں میں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس طرح کا سلسلہ آگے بھی کوئی بھیجے تو کیا اس کو کانٹینیو کروں یا صرف پارٹ ون پارٹ ٹو تک کی حد تک کی کہانی کو محدود رکھا کروں اور اس پہ ختم کر دیا کروں یہ اپنے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے تو آج یہیں پہ پارٹ ٹری کو ختم کرتے ہیں پارٹ فور کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا باقی جو وہ لوگ جو مجھے اپنی کہانیاں بھیج رہی ہیں کہانی کو وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں ویٹس اپ پہ یا لکھ کے بھیجیں تو آخری لفظ آپ نے اردو میں کہانی یا انگلیش میں سٹوری انگلیش میں سٹوری یا اردو میں اپنے کہانی لازمی لکھنا ہے ورنہ میلے مشکل ہو جائے گا آپ کی کہانی کو پروگرام میں شامل کرنا آپ وائس میسج ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں کہانی کو اور لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن آخری لفظ اردو میں کہانی یا انگلیش میں سٹوری آپ نے لازمی لکھنا ہے اور اس کو بھیجنا ہے میرا ورس اپ کا نمبر ہے پاکستان کا کورڈ ہے نائن ٹو اسے پہلے پلس کا نشان لگتا ہے جمع کا جمع نائن ٹو تری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو میں ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تھری ڈبل سکس ٹریپل فائی ڈبل زیرو اردو میں بولیں گے اس کو جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر لمبا سناتے ہیں میں بھی تھک جاتا ہوں بہت زیادہ اس کو اگر آپ یہ کوئی کہیں گا کہیں نہیں جی کٹھی سنا دے تو میں بھی تھک جاتا ہوں یقین میں نہیں بولنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ جگہوں پہ درد ہو جاتا ہے تو اس لئے پارٹ وائی سناتا ہوں تو آج کی اور سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا خدا حافظ